تیسری اور آخری مرحلے میں جمعہ کشمیر کی چالیس اسمبلی سیٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور شام پانچ بجے تک پیسٹھ دشملہ چار آٹھ فیصد رائے دہندگان اپنے حق قرائدی کا استعمال کر چکے ہیں نورد کشمیر کے ووٹرز اپنی پرانی روایت برقرار رکھتے ہوئے اس دفعہ بھی ووٹنگ میں سنٹرل اور سوت کشمیر کو پچھاڑ رہے ہیں شمال کشمیر کے تین اوزلے بارہ ملک بوڑا اور بانی پورا میں شام پانچ بجے تک مجموعی طور پر اوورال فیصد سے کہیں زیادہ ووٹرز اپنے حق قرائدی کا استعمال کر چکے تھے پولنگ بوت پر ابھی بھی ووٹرز کی لائنیں لگی ہوئے ہیں کیونکہ چھے بجے تک کا وقت تھا لیکن جو لوگ گراؤنڈ کے اندر ہیں ان سے ووٹنگ لے چھواری ہے جسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ فائنل ٹرن آؤٹ ساٹھ فیصد سے زیادہ ہو سکتا ہے شام پانچ بجے تک سب سے زیادہ ترسٹھ دشملہ تین تین فیصد ووٹنگ بانڈی پورا میں ریکارڈ ہوئی وہیں کو پالا زلے میں شے اسمبلی سیٹوں پر پانچ بجے تک باسٹھ دشملہ ساتھ چھ فیصد جبکہ بارہ ملزلے کے سات اسمبلی حلقوں میں مجموعی طور پر پچپن دشملہ ساتھ تین فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی بارہ ملزلے کے سات اسمبلی سیگمنٹ میں شام پانچ بجے تک سب سے بہتر ووٹنگ ٹرن آؤٹ اوڑی میں ریکارڈ کی گئے جہاں پہ چو سر دشملہ آٹھ اک فیصد رائد ہندگان یعنی کہ ووٹرز اپنے حق رائدی کا استعمال کر چکے تھے اس کے علاوہ گل مرگ میں بھی پانچ بجے تک چو سر دشملہ ایک نو فیصد ووٹنگ ہوئی رفی آباد واغورہ کریری اور پٹن میں پانچ بجے تک پچپن فیصد سے زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کی جا چکی ہے پٹن میں ساٹھ فیصد سے زیادہ قریب قریب بھی ساٹھ دشملہ آٹھ ساتھ فیصد واغورہ کریری میں چپپن دشملہ چار تین فیصد رفی آباد میں اٹھاون دشملہ تین نو فیصد ووٹنگ ہو چکی ہے لیکن سوپور اور بارہ ملہ میں ووٹنگ رفتار سوس رہی پانچ بجے تک سب سے کم ایک تالیس دشملہ چار چار فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی سوپور میں یہ آنکڑا رہا ہے جبکہ بارہ ملہ میں سہتالیس دشملہ نو پانچ فیصد ووٹرز اپنے ووٹ ڈال چکے تھے سوپور پانچ فیصد